ویلکم تو ٹیکسٹال پار یوٹیوب چینل ٹیکسٹال پار یوٹیوب چینل سپیننگ میلز بیسک انفرمیشن سپیننگ پروسس لٹیل سپیننگ میلز لبارٹیو ٹیسٹنگ کے بارے میں ہے آج ہم لبارٹی کے ایک انسٹرومنٹ کے بارے میں جانیں گے اس انسٹرومنٹ کا نام ہے یوٹی فور یعنی کی اوستر ٹیسٹر فور اس کی مزید سے ہم آج سلایوٹ اور روبنگ کی ٹیسٹنگ کے بارے میں جانیں گے آئیے آج شروع کرتے ہیں آئیے ہم پہلی سلایوٹ ٹیسٹنگ سے شروع کرتے ہیں سلایوٹ ٹیسٹنگ میں ہم یو پرسنٹ سی وی ایم پرسنٹ سی وی ایم وان میٹر پرسنٹ سی وی ایم تری میٹر پرسنٹ اور ریلیٹ او کانٹ پلاس مینس چیک کریں گے آئیے ہم یوٹی فور کی ڈسپلی سکنگ پر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سلایوٹ ٹیسٹنگ کریں گے سلایوٹ ٹیسٹنگ کے لیے سب سے پہلے ہم کیٹلوگ لوڈ کریں گے سب سے پہلے ہم کٹلوگ میں جائیں گے سلیکٹ ایک کٹلوگ اور کٹلوگ میں ہم سلایوٹ اور رووینگ کی کٹلوگ کو سلیکٹ کریں گے اور اسے اوکے کر دیں گے اس کے بعد ہم سیلیکٹ فائل کریں گے سیلیکٹ فائل کے بعد ہم مشین سیلیکٹ کریں گے ہم ادھر فنشل ڈرائنگ کی یو چیک کرنی ہے اس لیے ہم فنشل ڈرائنگ کی اوپر ٹک مار کریں گے اور اس فائل کو لوڈ کر دیں سیلیکٹ فائل میں ہم لکھیں گے سلائیور آرٹیکل میں ہم لکھیں گے فنشل ڈرائنگ ہے اس لیے ہم فنشل لکھیں گے اور اس کے مشین نمبر پر مشین نمبر پر مشین نمبر ہم نے ایدھر پانچ نمبر مشین دی ہے مشین نمبر لکھ دیں گے میٹیریل پلاس میں ہم لکھیں گے سلائیور نومینل کونٹ میں ہم لکھیں گے گرین جو ہمارے پر ستر گرین پر یاد ہیں وہ ہم ایدھر فیڈ کر دیں اسٹر سٹیٹسٹکس میں ہم لکھیں گے ہنڈر پسنٹ کارٹن فنشل سلائیور کارڈر دو ہزار تیرہ کیونکہ ہم ایک ہی فائبر استعمال کر رہے ہیں وہ ہے کارٹن 4.5 میکنو نیر اور 1.07 انچ ہے اور ہنڈر پسنٹ کارٹن میں ایدھر استعمال کر رہے ہیں ایدھر ہم اپریٹر کا نام دکھ دیں گے نیشی کومنٹس میں پسنٹڈر دیں گے جو ہم لکھ دیا ہے دی 24 پارٹن کیا اس کے بعد ہم پورٹس میں جائیں گے ادھر ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک نئی ونڈو کر جائے گی ادھر ہم پرنٹر کے لئے فائل سیلیکٹ کریں گے رپورٹ سیلیکٹ کر لیں گے کونسی بھی آپ کو چاہیے اس رپورٹ کو سیلیکٹ کیا ڈسپلی رپورٹ کو سیلیکٹ کریں گے جو ٹیسٹنگ کے دنوان ہمارے سامنے رہے گی اس کے بعد ہم یوٹی فور پہ کلک کریں گے ادھر ہم سیمپل لکھیں گے سب سیمپل ایک سیمپل ہے ویدھن ایک سیمپل ہے دو سیمپل جتنے بھی ہیں فار ایزمپل ہم ادھر یہ کی سیمپل کریں گے ٹیسٹنگ سپیڈ پچیس میٹر پر منٹ ہے ایوالوشن ٹائم ٹوپنٹ فائل ٹیسٹنگ ٹائم جانے کی ٹوپنٹ فائل ہے میرمینٹ سلاٹ آٹو میٹر کر دیں گے وہ خود ہی سیلیکٹ کر لے گا ایبسوربر آف کر دیں گے ٹیسٹ موڈ نارمل کر دیں گے ڈیاگرام ریزولیشن ٹیسٹنڈر ہی رکھیں گے اور سٹار ٹیسٹ کر دیں گے اب سلابر کو ہم اسٹر ٹیسٹر فور کی اندر لگا دیں گے اور سٹارٹ کے بٹن کو دبا دیں گے اس طرح ہمارا ٹیسٹ پنا شروع ہو جائے گا اور ڈسپلی کے اوپر جو ہم نے فائل ادھر سیلیکٹ کی تھی ڈسپلی والی وہ ہمارے سامنے آ جائے گی اور اس طرح ہمارے پاس اب سلابر ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے اس لیور کے ان سے سلابر پوستر چینسر میں جا رہا ہے اور سینسر اسے سینس کر رہا ہے اور ٹیسٹنگ کی ریڈنگ اور ٹیسٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اسے ہم ٹیسٹنگ کی ریڈنگ اور ٹیسٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹیسٹ کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس سلابر کی ٹیسٹنگ اپریٹ ہو گئی ہے اور ہم اس کا پرینٹ پرویو دیکھیں گے یہ ہمارے پاس پرینٹ پرویو آ گیا ہے اس میں جیو پرسنٹ سی بی ایم سی بی ایم وان میٹر سی بی ایم ثری میٹر پرسنٹ ٹیلیٹر کاؤنٹ اور سپیکٹو گرام ہمارے سامنے آ گیا ہے اس کے بعد ہم ڈروبنگ کی ٹیسٹنگ شروع کریں گے تل ہی ہم نے سلیکٹ کی ٹی فائل کنشر کی اب ہم کریں گے سمپلیکس ٹرائل سلیکٹ کریں گے اور اس سے اپلوڈ کر دیں اسی طرح ہم اس فارم کو فیل کر لیں گے سٹرائل میں رووینگ لکھ دیں گے آرٹیکل میں ہم سمپلیکس لکھ دیں گے اور مشین نمبر ہم چھے لکھ دیں گے میٹیٹر پلاس اسے فروبنگ کر دیں نومینل کاؤنٹ ہمارے پاس ہے پوائنٹ ایٹ اینی سی میں وہ ہم ادھر پیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس نومینل ٹویسٹ ہے جو 1.05 ٹویسٹ پر انچ ہے وہ بھی ہم ادھر پیٹ کر دیں سٹیٹسٹک اگر آپ لگانا چاہے ہیں در لگا دیں فائبر فائبر میں ہم کارٹن لکھیں گے فائبر وان میں کیونکہ ہمارے پاس فائبر ہے اس میں ہم کارٹن لکھیں گے 4.5 بائی پرونیر 1.07 انچز اور نیشے ہم اپریٹر کا نام لکھ دیں گے کامرس میں ہم سمپلیکس ایفل ہنڈر ہنڈر پرسنٹ پاک کارٹن کارٹ لکھ دیں گے اس کے بعد ہم ڈیوٹی فور والے پولڈر میں جائیں گے سیلیکٹ کریں گے سب سیمپلز ہم دو کر دیں گے اور ریدن ٹیسٹ ایک ہی رہنے دیں گے ٹیسٹنگ سپیڈ ہم ادھر پچاس میٹر پر منٹل کر دیں گے ایولوشن ٹائم ٹو پانٹ فائیو میٹ ہی رہنے دیں گے وائیرمنٹ سلاٹ آتمیٹک ہی رہنے دیں گے ایبزوربر آف کریں گے ٹیسٹ موڈ جو ہے ناربل ہی رہنے دیں گے ڈیاگرام ریزولیشن سٹینڈر ہی رہنے دیں گے جتوان سیٹنگ کرنے کے بعد ہم ٹیسٹ کو سٹارٹ کر دیں گے جیسے ہم مسلاورکہ کیا رہے سے رووینگ کا ٹیسٹنگ سٹارٹ کر دیں گے یہ ہماری رووینگ کی ٹیسٹنگ ہے ہم رووینگ پر سینسر میں ڈال کر اس پلی پہ جائیں گے اور سٹارٹ کو بٹن دبا دیں گے اس طرح ہمارا ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گے یہ رووینگ پسٹر کے ہینسر میں سے گزر رہا ہے یہ ہمارے پاس سامنے اس کی ریڈنگ آ رہی ہیں اور نیچے ڈائیگرام چل رہی ہے یہ ہمارے پاس ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اسی طرح ہم دوسرا ٹیسٹ بھی کریں گے یہ دونوں ٹیسٹ آپ ہمارے پاس سامنے سے آ جائیں گے سی وی ایم پرسنٹ سی وی ایم وان میٹر پرسنٹ سی وی ایم تری میٹر پرسنٹ سی وی ایم ٹین میٹر پرسنٹ کیونکہ ہم نے ٹیسٹنگ 2.5 کی ہی لیا ہے اس لئے یہ ہمارے پاس سی وی ایم ٹین میٹر پرسنٹ نہیں آگی اس کے لئے ہمیں ٹیسٹ کی ڈیرویشن بڑھانا پڑے گی اس کے بعد درائیٹر پرانٹ پلاس منس میں جسے تمام ٹیسٹنگ ہمارے پاس آ رہے ہیں رووینگ کی ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کا پرنٹ لیں گے جیسے ہم نے سلائیور کا پرنٹ لیا تھا ایسے ہی اس کا پرنٹ لیں گے اوپر پرنٹ پر جائیں گے اور پرنٹ پریویو کر دیں گے اس طرح ہمارے پاس اس طرح ہمارے پاس سابر رووینگ کی پائنٹ اپ ریپورٹ آگئے ریزلڈوں کے ساتھ ساتھ نیچے ان کے سپیکٹرگرام بھی آگئے ہیں نیچے جو نیچے سپیکٹرگرام آگئے ہیں ان سپیکٹرگرام کی مدد سے ہم مشین کی اندر فارڈ کو ٹریس کرتے ہیں آج ہم نے اسٹر ٹیسٹر فورم سلائیور اور رووینگ کی ٹیسٹنگ کے بارے میں جانا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبکرائب اور لائک کرنا مت گولے تینکس ور واشنگ ٹیسٹر فار یوٹیوب چینل